السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے تو اس وقت سے آپ جانتے ہیں کہ ای بی اے بی پیس فائف ٹی فیفٹین کے حوالے سے آپ کے لیے سرٹیفیکٹ ایناؤنس کر دی گئے یہ سرٹیفیکٹ ہر ایک کو لازمی لینا ہوگا اور جب ہی جو ہے وہ آپ کی بی پیس فائف ٹی فیفٹین جوبز کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کنفیجن یہ ہے کہ بہت زیادہ کینیٹیٹس پریشان ہیں کہ ہم کس طرح سے اس سرٹیفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں کیسے ڈاؤنل ہوگا کس طرح سے پورا پروسس ہوگا بہت زیادہ میسیجز بگر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہر بار کی طرح ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور آپ کو سٹیپ با سٹیپ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کے تمام طرح کنفیجن زور کرنے والے آپ کو بہت آسانی بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے سٹیپیکٹ جو ہے وہ اور یہ سٹیپیکٹ تقریبا آپ کے میٹرک انٹرگریشن تقریبا تمام کیٹیگریز کے لیے لاغو ہوگا سب ہی جو ہے سٹیپیکٹ حاصل کریں گے تو اس ویڈیو کے اندر تمام طرح تفصیلات آپ کو بتانے والے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم آپ کو آئی بی کے کلاس بھی لیں گے اس کے حوالے سے جو بھی سٹیپیکٹ آناوز کیے ہیں آئی بی اے نے تو وہ آپ نے لاسٹ میں دیکھنا ہے اور اس کو شیئر وغیرہ بھی کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے ہی چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک جوب سے نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس ہیں آپ کو ملتے رہے ہیں چلی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ تقریبا یہ کل آئی بی کی جانب سے یہ ایناؤنس کیا گیا جو سوشل میڈیا کے اوپر کردش کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو کل ہی کلیر کر دیا تھا اپنے پیج کے اوپر کے یہ جو پالیسی تھی سرٹیفیکیٹ والی ہے آپ کے ریکیورپنٹ جو پالیسی تھی آئی بی اے بی پیس 525 اس کے اندر گورنمنٹ کی جانب سے یہ انکلیوڈ تھا کہ آپ کا سرٹیفیکیٹ بنے گا اور سرٹیفیکیٹ تین سال کے لیے جو ہے وہ ویلیڈ رہے گا ہم نے آپ کو فیس بک کے پیج کے اوپر کل ہی بتا دیا تھا اور بہت زیادہ کینڈریٹس کہہ رہے تھے یہ نوڈیفیکیشن فیک ہیں جھوٹے ہیں جالی ہیں لیکن ہم نے آپ کو کہا تھا 99% یہ نوڈیفیکیشن بلکل صحیح ہیں اور پالیسی کے مطابق ہیں اور اس کے بعد ہم نے آپ کو فیس بک پر تمام تر اپڈیٹس وگرہ دے دی تھی اور ہم نے آپ کو صبح ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کل ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے لیکن صبح ہم نے صبح صبح ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کس طرح سے یہ سٹیفیکیٹ کس جگہ پر پورٹل کے اوپر شو ہوگا اور کس طرح سے آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے لیکن اب جو ہے بہت باقاعدہ دور پر یہاں پر پورٹل کے اوپر سٹیفیکیٹ کا اپشن آ چکا ہے ہم آپ کو سٹیپ بائز سٹیپ یہاں پر بتانے والے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل کے اوپر آنا ہوگا گوگل کے اوپر آکے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا سٹی ایس آپ نے لکھنا ہوگا یہاں پہ جو ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ آتے رہتے ہیں apply.sts.net.p اس کے اوپر آنا ہوگا اور اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے cnc ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہوتا ہے جو ہے hon آگر پاسورڈ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپеля پسرگیت کر کے آپ کو موبائل کے اوپر نیا پاسورڈ آئے گا نیا سیٹ کریں گے تو آج بگراؤ لاغئن ہو جائیں گے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نائی ہونا چاہیے آپ لاغئن ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا हvadutorJ克یسی ہی آپ لاغئن ہوں گی تو آپ کے پاس اس طرح سے آپ کا جو мینو ہوگا اس کے اندر آپ کو اس طرح سے پروڈ事کت وغیرہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جس کے اندر ایکٹیو پروجیٹس مائی پروفائل اپلائیڈ اپلیکیشن وغیرہ ڈاؤنلوڈ وغیرہ یہاں پہ اور سرٹیفیکٹ کا اپشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ اسی جگہ پہ آپ کو سرٹیفیکٹ کا اپشن جو ہے وہ شو ہوگا اور اسی طرح ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سرٹیفیکٹ کا اپشن یہاں پہ آ چکا ہے تو سرٹیفیکٹ کے اپشن کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے سرٹیفیکٹ کا جو ہے وہ آپ کی ونڈو آ جائے گی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں دی بھی ہیں آپ کا ریزلٹ وغیرہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ مزید آپ تھوڑا نیچے جائیں گے تو نیچے آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اپ ڈیٹ یور کرنٹ پوسٹل ایڈریس یعنی آپ نے جو فارم وغیرہ بھرا تھا اس کے اندر آپ کو ایڈریس وغیرہ جو بھی تھا آپ کا ایک زیڈ تھا لیکن اب جو ہے وہ آپ یہاں پہ کہاں پہ یہ سرٹیفیکٹ جو ہے وہ مانگوانا چاہتے ہیں آپ کی کرنٹ الیکویشن کیا ہے کہاں پر یہ آپ مانگوانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنا کرنٹ ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ بلیک بٹن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا آپ کے پاس آ جائے گا تو ڈاؤنلوڈ چالان کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا ڈاؤنلوڈ چالان کے اوپر آپ جسی کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے چالان جو ہے وہ جنریٹ ہو ہو جائے گا یہ چالان جو ہے آپ آلائیڈ بینک جہاں امسی بی Mac کے اندر جس طرح سے آپ راپلا کیا تھا گریوشن یا کٹگری وضگرہ اس کے اندر آپ نے آفلائے کیا تھا جب فارم بڑا تھا اسی طرح سے ہے چالان آپ نے جو ہے وہ آہ اس کے اوپر ساری چیزیں لکھی ہی آپ کا نام وغیرہ ساری چیزیں سکین ایسے وغیرہ ساری چیزیں رکھیں ہی یہ اپنے لگو بینک کے اندر بھرنا ہوگا آلائیڈ بینک یا آپ نے ایم سی بی بینک کے اندر یہاں پہ بھرنا ہوگا اس کے بعد ہوگا کیا اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کے جب یہ چالان آپ بھر لیں گے بینک کے اندر اس کے تقریباً چھے گھنٹے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ چالان آپ کو جو سٹیفیکیٹ ہے آن لائن نظر آنا شروع ہو جائے گا آن لائن نظر آ جائے گا اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے پرنٹ بھی کروا سکیں گے اور وہ جو آپ نے ایڈریس دیا تھا اس کے اوپر آپ کے تقریباً یہاں پہ چھے دن کے اندر یہاں سات دن کے اندر آپ کا جو ہے وہ سٹیفیکیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کے اوپر بھی آ سکتا ہے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب چالان بھریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو چھے گھنٹے کے بعد یہاں پہ لکھاوائے کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سٹیفیکیٹ شو ہوگا آن لائن اور آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے اور اس کے بعد چھے دن کے اندر تقریباً جو ہے وہ آپ کا سٹیفیکیٹ آپ کے گھر کے اوپر بھی یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آئی بیے کی جانب سے یہ سٹیفیکیٹ جو ہے وہ آناؤنس کیا گیا اور تمام طرح تفصیلات ہم نے آپ کو بتا دی امید ہے کہ آپ کو کوئی بھی کنفیجن آنے والی نہیں ہے آپ تمام طرح کنڈیڈیٹ جو ہیں بہت سانے یہ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے باتیں ہیں یہاں پہ آئی بیے کی یہ سٹیفیکیٹ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر تو دوستو یہاں پہ آئی بیے بلکل جو ہے وہ تقریباً بیروزگار جو سندھ کے اندر نوجوان ہیں ان کو فرسٹریشن کے اندر مفتلا کر رہا ہے اور آئی بیے جو ہے وہ آپ کی جو ریکیورمنٹ پالیسی تھی اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں لکھی بھی تھے کہ دوبارہ فیز جو ہے وہ دے کے آپ کو سٹیفیکیٹ ملے گا تو اس پالیسی کے اندر اگر لکھا ہوتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے کہ دوبارہ تین سو پچاس جو ہے وہ سٹیفیکیٹ کے بھی دینے پڑیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے دن نوجوان ہیں ایک تو پہلے سے ہی بیروزگار ہیں اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہ جتنے بھی آئی بی بی پیس فائی بی فیٹن کی جو بھی جو آپ ساری ہیں اس کے اندر تقریباً پچاس ساٹھ وگرہ جاب ساری اس کے اندر آپ کا جو بہت بڑا مسئلہ جو ہے ویسند گورنمنٹ کی جانب سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے دوبارہ وہی حالانکہ آئی بی اے نے پہلے ہی آپ کی جو جو بھی آپ نے اپلائی کیا تھا گریشن کیٹگری میٹرک انٹر جو بھی ہے اس کے اندر آئی بی اے نے پہلے سے ہی آپ کے دوکیمنٹ وگرہ ساری چیزیں ویریفائی کر لی ہیں دوبارہ آپ کی ہارڈ کوپیس کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے اندر میٹرک انٹر گریشن کے سرٹیفیکٹ اومیس ایل پی آئرزی سین ایزی تقریباً پندرہ سے بیس ڈاکیمنٹ ہو جاتے ہیں اور تقریباً آپ دس بارہ جابس کے اندر اپلائی کرتے ہیں آپ پچاس کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو ہر آپ کی جو جاب کے اندر اپلائی کرنے کا جو پرنٹ وگرہ کا خرچہ ہے آپ کے فوٹو کاپی کا وہ تقریباً گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے آئی بیے بھی اتنا بڑا ادارہ ہے ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے تو آئی بیے کو بھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ سے انہوں نے ایم آئیو سائن کیا تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ساری چیز انہوں نے ویریفائی کر لیا آپ کی ڈگریز وگرہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ریجیکٹ بھی کیا گیا ہے ساری چیزیں یعنی ڈاکیومنٹس وگرہ آپ کے سارے چیک کر لیے اب آپ جو ہے ویریفائی بندے ہیں آپ کو صرف یہ ہونا چاہیے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پی ایسٹی جی ایسٹی کی جو لسٹیں تھیں وہ جاری کی گئیں تھیں زیرو سے لے کے ہنڈریڈ تک وہ آئی بیے کو لسٹیں یہاں پہ جاری کرنی چاہیے اس سے بھی بہت بڑا یہاں پہ جو ہے وہ کرپشن کا دروازہ بند ہو جائے گا کیونکہ ہر بندے کو اپنے نمبر پتا چل جائیں گے اور دوسرے بندے کو جو اس کا گھر کا گلی کا رہنے والا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا تو اس کے اندر کرپشن وگرہ کسی کو جاؤگ ملے گی تو اسی سے ہی ایڈنڈیفائی ہوگا اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کا شور مچے گا اور وہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو زیرو سے لے کے ہنڈریڈ تک لسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی چاہیے اس کے بعد آئی بیے کو یہ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کو آئی بیے سے کہے کے کنسلٹیشن کرے یعنی آئی بیے جو ہے وہ ان کو شورٹ لسٹڈ بندوں کی جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر دے یعنی تقریبا ان کے پاس جابز اگر ہیں کتنی مثال کے طور پر دس جابز ہیں تو ان کو انٹرویو بندوں کا لینا ہے تقریبا پچاس بندوں کا تو پچاس بندے جو شورٹ لسٹڈ ہیں ان کے لسٹ وگرہ آئی بیے جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کرے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ یہ سارے ڈاکیمنٹس وگرہ ہارڈ کوپیز یہ سارے اٹیسٹڈ کا مسئلہ یہ سارے چیزیں نوجوان کو پریشان کر رہی ہیں تو یہ نہ ہو بس یہ لسٹ آئی بیے ان کو پروائیڈ کرے ڈیپارٹمنٹس کو اور جو بندہ اپلائی کرنا چاہتا ہوگا وہ انٹروی کے لی جائے گا اگر نہیں جاتا ہوگا تو انٹروی کے لیے نہیں جائے گا تو سمپل یہ پروسس ہوگا یا آئی بیے کو گورنمنٹ کہے کہ ایسا ساری چیزیں آئی بیے نے ویریفائی کر دیئے تو ایسا پورٹل بنا دیا جائے صرف صرف جو ہے وہ بندے اس کے اوپر کالیفیکیشن وگرہ لکھیں اور وہ جو فارم ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کو فارور وگرہ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں آئی بیے کے پاس موجود ہیں ریزلٹس وگرہ ساری چیزیں وہ آئی بیے جو ہے فردر اس کو کنسلڈر کرے یہ بندے اوکے ہیں ان کے ساری چیزیں اوکے ہیں وہ پھر بندے انٹرویو کے لیے آپ کو بلائے جائے اس کے بعد یہاں پہ مزید یہ جو بحصی ہے آئی بیے کی کہ آپ نے تقریباً تین جوبز کے لیے اپلائے کیا میٹرک انٹرگیریشن کے اندر تقریباً پندرہ سے دو ہزار پی آپ نے بھر ہیں تو ان کا جو پورٹل کا وگرہ کا خرچہ ہے وہ تو ویسے ہی نکل گیا اب یہ کس بات کے جو ہے وہ آپ سے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سرٹیفیکیٹ کے یہاں پہ لے رہے ہیں تو آئی بیے کو سوچنا چاہیے تو آئی بیو نے یہاں پہ جو ہے وہ ایم آئیو سائن کیا ہوگا کسی کوریئر سرویس سے ٹی سی ایس یا کسی سرویس سے جو ہے وہ ایم آئیو سائن کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ڈیڑھ سے دو سو روپے آپ کو کوریئر سرویس کے لگیں گے باقی جو تقریباً ڈیڑھ ساڑھے تین سو میں سے جو بھی پیسہ بچے گا وہ آئی بیے کے اکانڈ میں جائے گا تو آئی بیے کو پہلے تو کیونکہ پالیشی کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سرٹیفیکیٹ کے آپ کو پیسے پیہ کرنے پڑیں گے پہلی بات تو کوئی بھی فیس نہیں ہونی چاہیے صرف ایڈ میڈ کارڈ کی طرح جس طرح سے ریزلٹ شو ہو رہا اسی طرح سے آئی بیے نے آن لائن سرٹیفیکیٹ جو بھی یہ جو سرٹیفیکیٹ وغیرہ کا خرچہ ہے وہ کم کر سکتا ہے یعنی جو ساڑھے تین سو روپے لے اس کے اندر کوریئر سرویس کے پی پیسے ہیں تو کوریئر سرویس کے کیوں پیسے لازمی طور پر ہم گھر پہ کیوں لے کر آئے تو اپنی جو بھی کوسٹیں اس کی پچاس روپے یا سو روپے جو بھی آپ کی آن لائن پروائیڈ کی یا سرٹیفیکیٹ بنائیں گی وہ صرف لے پچاس روپے یا سو روپے اس حد تک تو ہو سکتا ہے اور وہ سرٹیفیکیٹ جو آپ کا اپلوڈ کر رہے جس طرح سے ایڈمیٹ کا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سو یا پچاس دینے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ آپ جو ہیں وہ بہت سانی دیکھ سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دے اور وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے وہ آپ اپنی جوپس کے لیے اپلائے کریں لازمی کیوں ہے کہ کوریئر سرویس سے ہمارے ایڈریس کے اوپر سرٹیفیکیٹ آئے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے چارجز لے لیں اپنے جو بھی آپ کا خرچہ آ رہا ہے ساڑھے تین سو روپے ہر بہت بڑی رقم ہے اور تقریباً اٹھتر ہزار کینڈیٹس یہاں پر پاس ہے اور ساڑھے تین سو روپے لگائیں کہ تقریباً ستہائیس کروڑ پر بنتے ہیں تو اسی طرح سے آئی بی اے کو یہ نہیں ہونا چاہیے آئی بی اے کو میرٹ اپنا برقرار رکھنا چاہیے اپنی جو تینکنگ اپنا جو ویجن ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے ٹرانسپرنسی میرٹ وغیرہ ایکسیلنٹسی اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور اینٹی اے دوسری سرویسز کی طرح پیسے لوٹنے کے اندر بیروزگاروں کو مزید پریشان نہ کرے اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہونے چاہیے پہلی بات تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح سے فی اگر ہونی بھی چاہیے تو کوریر سرویس کیوں ہم مانگوائیں آپ اپلوڈ کر دیں اور اس کے کینڈیڈیٹس وغیرہ اس کو پرنٹ کروا کے جابز کے لئے اپلائے کر لیں گے تو یہاں پہ جو بھی چیزیں آپ اپنی رائے دیں جو بھی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں لمبی ہوگا یہ ویڈیو لیکن اس کے اندر فیکٹس وغیرہ آپ کو بتانا لازمی ہوگا کیونکہ بہت زیادہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے پہلے سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور دوسری جابز نہیں ہیں بے روزگار ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشانیہ وہ ڈیپریشن کا شکار نہیں کینڈیڈیٹس تو اس کے لئے بولنا یہ لازمی ہوگا ہمارے لئے تو آپ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور آپ اپنی تجویز وغیرہ کمنٹ کے اندر لازمی دیں یہ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا ظاہر رائے ہیں آپ کیا دینا چاہیں تو کمنٹ کے اندر لازمی کریں فیس بک وارس اپ وغیرہ یہ شیئر کر دیں تاکہ سب اس کے ساتھ جڑ سکیں ایک آس کے لئے سب کو یہاں پہ جمع ہونا چاہیے جو جو اس کے اندر پارڈ لینا چاہ رہے ہیں تو اپنی تجویز وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ شروع کریں اور ہم نے جو ہیں آپ کے لئے یہاں پہ ٹرینڈ بھی شروع کیا ہے ٹویٹر کے اوپر آپ آکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہوئی ریجیکٹ آئی بی سرٹیفیکٹ کا ٹرینڈ چلو کر دیا فیس بک پہ اور وٹس اپ اس کے آپ کے ٹویٹر کے اوپر وہاں پہ آکے اس کے اندر ٹیک پارڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی مزید سجیشنز وغیرہ یہاں پہ کمنٹ کے اندر آپ کی ہماری تصریبی ہو جائے اگر ہم نے کوئی غلط بات یہاں پہ کہہ دیئے تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ٹیک پارڈیس کے اندر لیں اور آپ نے ذمہ داری محسوس کر کے دوسروں کے لئے اور اپنے لئے آپ یہاں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں تو مرزید اپ ڈیٹس وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملتی رہتی ہیں